اسلام علیکم نرسری کا کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے اس میں کمائی کتنا ہے اور خرچہ کتنا آئے گا پراپٹ کتنا ہے وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے پارٹ ون اور اسی طرح یہی تامنیل ہے وہ یہ ابھی پارٹ ٹو ہے اس کے ساتھ وہ طریقہ اور ہے اور آج جو ہم اب وطہ رہے یہ طریقہ اور ہے وہ جو ہے تقریباً توڑا سا زیادہ کام ہے اور اس میں کمائی بھی زیادہ ہوگا محنت توڑا زیادہ ہے اور بیٹھنے کا کام ہے خود بیٹھ کے نرسری میں اور آج جو ہم آپ کو کہیں گے یہ طریقہ آپ آزاد ہو آپ موبائل کام کرو نرسری کا جو محنت ہے اسے آپ آزاد ہے کوئی درخت آپ نے اگانا نہیں ہے کوئی پودا آپ نے وہاں پہ بڑا نہیں کرنا ہے کوئی ٹکائی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گاڑی آپ کے پاس چاہیے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہو بے شک چھوٹی سوزوکی ہو اوپن یا مزدہ ہو اوپن وہ آپ ایڈے بین کرتا ہے کہ آپ کونسا گاڑی رکھ سکتے ہیں بڑا گاڑی ہوگا تو اس میں مال زیادہ آئے گا چھوٹا گاڑی ہوگا تو اس میں بڑے سے مال کم آئے گا لیکن کوئی پرک نہیں پڑتا ہے اس کو اگر ایک گاڑی آپ دو روز میں تین روز میں بیش کر ختم کرتے ہیں تو چھوٹے گاڑی ہے وہ ایک روز میں آپ ختم کر کے کل پھر پریش گاڑی لاکر کڑا کر کے اور مال لے کے جا سکتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اپنے پاس گاڑی خرید دیتے ہیں یا آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے سارے جتنے نرسریز ہیں جتنے آپ کے پاس آپ کے علاقے میں نزدیک نرسریز ہیں وہاں سے آپ نے ان کے ساتھ یہ ڈیل کرنا ہے کہ میں نے آپ کا مال لے جا کر بیشنا ہے تو وہ آپ کو ریٹ دے گا کہ یہ درخت اتنے کا ملے گا یہ پودا میں آپ کو اتنے کا دوں گا آگے آپ کے مرضی ہے کہ آپ جتنے کا بھی بیشتے ہیں تو پرش کریں اگر ایک پودا آپ کو سو روپے کا ملتا ہے تو ڈیٹھ دو سو روپے میں لے جا کر آپ بیش سکتے ہیں گاڑی میں رکھ کے آبادی کی پاس جانا ہوگا مارکیٹ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہو رش ہو گاڑیاں آ رہا ہو جا رہا ہو جہاں پر آبادی ہے گھر ہے وہاں پر آپ نے جگہ جگہ پر گاڑی کڑی کرنی ہے اور اسی ٹائم آپ نے نہ آواز لگانی ہے نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے لیکن جب یہ پودے وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں گاڑی میں بیشتے چھوٹے چھوٹے درخت ہے لیمن کا مالٹے کا سیب کا آڑو کا یا بے شک گھروں کے جو بیوٹیشن کے لیے خوبصورتی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں پول وغیرہ کوئی بھی ہو تو وہ لوگ دیکھے آ کر آپ سے خریدنا شروع کر دیں گے کسی کو بولنے کی ضرور نہیں ہے کہ یہ سامان ہے جس طرح سبزی پروٹ وغیرہ لوگ بیچتے ہیں پرائز بتاتے ہیں یہ آپ کے اپنے مرضی ہے آپ کے پاس اپنا گاڑی ہے اس گاڑی میں آپ بیٹھ کے کہیں پر بھی جا کے کڑی کر دیں گاڑی سے باہر آئیں اور کھڑا ہو آپ کے پاس خود لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے بھئی پلا پودا ہے بھئی پلا درست ہے اگر ہے تو آپ نکالے اور اپنی مرضی کا ریڈ اس کو بتائیں سو رویے کا چیز آپ دو سو میں بیش سکتے ہیں دو سو کا چیز آپ چار سو میں بیش سکتے ہیں اس کام میں آدھے سے زیادہ بھی پراپیٹ ہے آدھے سے بھی زیادہ آپ کو پراپیٹ ملے گا جب آپ ایک گاڑی بڑھ کے لے کے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بیس تیس ہزار دس ہزار پندرہ ہزار روپے کا درخت تھا اور پودے آپ گاڑی میں بڑھ کے لے جائیں اور جتنا اگر آپ نے دس ہزار کا مال لے کی گیا اور ایک روز میں آپ نکالتے ہیں تو اس کی بیس ہزار پچیس ہزار بن جانے ہیں اگر بیس ہزار کا مال ہے اور وہ آپ کو ختم کر کے بیس دیتے ہیں تو بیس تیس ہزار کا مال ڈبل یعنی پچاس ساٹھ ہزار روپے میں وہ آپ کے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں بہت زیادہ بے تہاشا کمائی ہے اس میں اگر پرس کرے آپ کی سیل جت بہت ہی کم ہو انتہائی کم ہو تو دس ہزار سے آٹھ ہزار یا چھ ہزار بھی اگر آپ سیل کرتے ہیں تو تین ہزار ڈائی ہزار کا چیز آپ چھ ہزار میں بیج دیتے ہیں جو بلکل نہ ہونے کے برابر کمائی اس میں ہو یہی ہوتا ہے کہ تین چار ہزار روپے بھی آپ روز کا کما سکتے ہیں صرف ایک گڑی آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ صرف آپ کے پاس ایک گڑی ہو اور لوگوں تک محلوں تک گھروں تک آپ پہنچا کے وہاں پہ کڑا کرنا ہے وہاں پہ جانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتے کسی کا نرسری سائیڈ پہ روح نہیں بنتا کہ جائے وہاں سے لے کر آئے لیکن جب آپ ان کے پاس خریب لے کر جاتے ہیں تو خریب لے کر جانے کا آپ کو معلوم ہے کہ پھودے اور پھول وغیرہ کو ہر بندہ ہر بندہ محبت کرتا ہے سب لوگوں کو پسند ہے تو اگر کسی کی بھی ضرورت نہ ہو تو پھر بھی ان کے دل میں آتا ہے کہ میں کچھ خرید کے کوئی پھودا لے جا کر گھر میں کوئی جگہ نہیں بھی ہے تو کوئی کسی بھی جگہ پہ رکھ لیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ روزگار جب آپ شروع کر لیں گے آپ مجھے دعائے دیں گے ایسا کاروبار ہے ایسا روزگار ہے اور دوسرا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے وہاں پہ جو بڑے کرنا اگانا تخم لگانا پانی دینا پرورش کرنا وہ سب کچھ ہر چیز سے آپ آزاد ہے صرف ایک گھڑی ہے آپ کے پاس وہاں سے بڑھنا ہے بڑھ کے لے جا کے بیج دینا ہے اور واپس پھر دوبارہ آ کے وہاں سے پھر بڑھ کے لے جانا ہے جتنے بھی نرسریز ہیں سب سے بات کریں جس کا پرائس کم ہوگا جو اچھے ریٹ پہ دے گا اس آدمی سے آپ لنک رکھیں اور باقی جب دوسرے لوگ دیکھیں گے خود بخود آپ کو وہ بلائیں گے کہ ہمارا مال بھی بیج دیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو مال بھی سستہ پڑے گا آپ کے عزت بھی ہوگی اور آپ کا اپنا جو روزدار ہے وہ ٹکا ٹک چلے گا انشاءاللہ زبردست طریقے سے اور آپ سارے زندگی مزے کریں گے خدا حافظ